بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیرے سے ہوں گے اور اللہ کی فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں جی تو پیاری ویڈز ہمیشہ کی طرح سے ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کے لئے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ جہاں رہے خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہر خوشی دے اور اگر کوئی بھی دکھ یا تکلیف آپ سب لوگوں کی زندگی مہت اللہ تعالیٰ اسے نہیں چاہتے تو اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی بہت سپیشل ہوگی تو آپ سب لوگوں نے ہماری آج کی ویڈیو مقبل دیکھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے تو آج میں ابھی ویڈیو باہر سے شروع کر رہی ہوں کیونکہ آج موسم بہت اچھا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آج ویڈیو باہر سے شروع کی جائے تو آج ہم موسم کا حال بھی آپ کو بتاتے کہ موسم بہت ہی اچھا ہوا رہا ہے ٹھنڈ ٹھنڈیو آ چل رہی ہے اور خاص طورہ آج میں آپ کو بتاتے چلو کہ آج میں ایک دوست ملی آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو کافی دنوں کے بعد وہ میری دوست آئی تھی تو سارا دن آج اس سے گپ شپ ہوئی بہت ہی اچھا لگا تو وہ میری دوست اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کیونکہ دوست ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دکھ اور دعوت میں کام آتے ہیں ایک دوسرے کے خوشی کا خیال رکھتے ہیں بلکل ایسے ہی وہ میرے پاس آئی میرے ساتھ آئی دن گزار ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا تو آپ لوگ بھی اسے میری دوست سے مل چکے ہیں انشاءاللہ آگے کبھی بھی وہ اگر آئی تو اس کی ملاقات آپ سب لوگ اسے کران گئے کیونکہ آج اسے تھوڑا جلدی گھر جانا تھا اس لیے وہ جلدی چلی گئی اگر وہ تھوڑے دیر اور رک جاتی تو انشاءاللہ ہم ویڈیو ساتھ میں ہی بناتے تو ابھی میں اس وقت باہر کھڑی ہیں تو آپ کو دکھاتے ہوں آج جہنا پانی کچھ جا رہا ہے یہاں سے ہماری زمینوں میں تو وہ آپ کو دکھاتے ہوں اور اس کے بعد جہنا آج ہم کیا رسپی بنا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ سب لوگوں نے ہماری اس ویڈیو سے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی اچھا ہے تو آپ نے سکیپ بلکل بھی نہیں کرنی جی تو پیاری ویڈیو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج یہاں سے پانی کچھ ہمارے گھر کے پاس سے ایک کھالا ہے وہاں سے گزر رہا تھا تو ماشاءاللہ پانی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھیں کیسے خوبصورت لگ رہا ہے تو آج یہ پانی آ رہا ہے دراصل ایک جہنا ٹوب ویل سے ہے کیونکہ نہریں تو ہیں یعنی اس لیے پانی ٹوب ویل سے ہی لے کر آتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر گھاس جوہنا بویا تھا اور اس جگہ بھی اب ہی پانی ہم نے اس جگہ پر چھوڑا ہے تو تھوڑی دیر تک اس جگہ کو بھی پانی لگ جائے ہوگا ہے اور ماشاءاللہ گھاس بہت ہی اچھا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کالے پر دراصل بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور محول کافی اچھا ہو رہے ہیں کیونکہ ہم اس وقت شام کے وقت ویڈیو بنا رہے ہیں تو شام کے وقت میں واقعی محول بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم کی کٹائی میں تھوڑا ہی دن رہے گئے ہیں کیونکہ باقی سب تو کٹائی ہو چکے لیکن ایک یہی جگہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رہ رہے ہیں باقی ہر جگہ بہت سا وغیرہ بھی بنا لیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور جانا یہ توڑی دنوں میں یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور جانا دوبارہ سے پھر کپاس کی جانا کپاس کا لگانا شروع کریں گے اور وہ بھی انشاءاللہ ساتھ آپ لوگوں کو دکھائیں گے ہم آج چکے ہیں کچن کی طرح تو آگ بھی میں نے جلا دیا ہے اور آج ہم کیاریس بھی بنا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے میں نے بھی سارے بھی کیار کرنی ہے یہ تیماتر ہاریمیس بھی میں نے کٹ کر رکھتے ہیں اور لیسن گی پیاز گی اور آج ہم بنا رہے ہیں آلوپی سبزی تو انشاءاللہ جیس جیس بنایں گے ہم آپ سب لوگوں کو ساتھ ساتھ کرتے آنگے تو آپ سب لوگوں نے ہماری سیڈی کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں گی ڈالیں گے کچھ بندوں چمال ڈال کے ہم اس کو اوپر رکھیں گے اور اس میں ہم پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو ہم اچھی طرح سے براؤن کریں گے اور اس کے بعد ہم اور مسالے اس میں ڈالیں گے اور پیاز ہمارے بلکل براؤن ہو چکے ہیں آپ لوگ گئے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس میں ہری ملچ اور ٹی مادر دان کریں گے اور اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈال دیتے ہیں اور ایک چمال ڈالیں گے ایک چمال ڈالیں گے لال ہے اور آدھی چمچ تھلڈی کے ہم اس میں ڈالیں گے اور اب اس سارے مصال کو ہم اچھی طرح کے مصال کریں گے اور جب یہ مصال اچھی طرح سے پیار ہو جائے جاتے ہم اس میں ڈالیں گے تو تیاری ویز ہمیں کافی دن ہو گئے آلو کی سبزی نہیں بنایتے کیونکہ ہم گھر کی طرح سبزی طور پر بنا لیتے ہیں اور کبھی جانا سبزی دینے والا آتا ہے تو زیادہ سبزی آلو کی جانتے ہیں بھین گیا اور اس کا دوری سبزی آئے ہیں لیکن آج بہت دل کیا رہا ہے کہ ہم آلو کی سبزی بنا رہے ہیں تو اسے ہی آج ہم آلو کی سبزی بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سبزی لگے گی جیسا پیاری ویز ہمارا دنسالہ کبھیل کو کیار ہونے والا ہے اور میرک شوردی آ چکے ہیں تو آج ہم ویڈیو ساتھ میں بنا رہے ہیں تو میں نے کئی بار کہا ہے کہ ہم ساتھ بھی بنایا کریں گے جیسے ہم باہر کی ویڈیو بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ بنائیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے کیونکہ ایک کلے کام کرنے سے زیادہ اچھا نہیں بناتے لیکن دو اگر ساتھ میں بنائیں گے تو اور بھی اچھی ہوگی تو اب یہ آتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ یہ ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ جہنا آج ریسٹی بھی بہت اچھی بنے گی تو انشاءاللہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھائیں گے جیسے پیارے ویزر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے دوائے ہیں چل رہیں گے یہ ماشاءاللہ علاج کا فیشہ جار ہے کیونکہ پہلے تو ہمارے پاس فرصہ نہیں ہوتی تھی لیکن تین چار مہینے کے بعد ہم دوائے لے جاتے تھے لیکن اب ہر مہینے کے بعد ہم دوائے لیتے ہیں اب ماشاءاللہ اس کی طور یہ لیکن آپ لوگ جانتے ہیں جیسے کرونا سے بہت بار بھی ہے اس کی وجہ سے ڈاکٹر زیادہ اچھی طریقے سے چیکنے کرتے ہیں اس وجہ سے ابھی بھی تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جب وہ اچھی طریقے سے چیک کریں گے تو ان کی طبیت یہ کو سکھ ہوئی مسالہ ہمارا بھی تھوڑی تیار ہوتے کا ہے تو ابھی ہم اس میں آلو ڈالتے ہیں اور اس کو مکس کردے ہم کو چیل کے لئے کپنے دوائے سوڑ دیتے ہیں ابھی ہمارا سال انتیار ہو رہا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالایا آپ لوگ دے سکتے ہیں تاکہ آلو اچھی طرح سے گرد گئے اور اس کو بھونی جب آئے گی ہم اس میں اور پانڈ ڈالے گئے چھوڑا بنانے کے لئے تو ماشاءاللہ اس کی رسپی بہت ہی اچھی بڑھتی ہے اس لئے آج ہم نے سوچا ہمارا دل بھوت کر رہا تھا کہ آلو کی سکتے ہیں اور بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو آج میری جو دوست آئی تھی میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ آپ سوڑی دیر رکھ جائیں تو آج ہم ساتھ میں رسپی بنائیں گے اور ساتھ میں کھائیں گے لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آج مجھے کچھ ضروری کام ہے اس لئے جب جب آرہ آؤں گی تو ساتھ میں ہمیں جو بنائیں گے اس لئے آج ہم ان کے ساتھ وڈیو نہیں بنا سکی اس لئے میں آپ آج خود ہی وڈیو بنا رہی ہوں تو موسم بہت اچھا ہو رہا ہے تھنڈ تھنڈ ہوا چل رہی ہے اور جو ہمارے درخت ہیں ان کی چھاؤں ہمارے سینڈ میں آ جاتی ہے اور یہاں پر تھنڈ چھنڈ جگہ بن جاتی ہے ہمارے جو آلویں ان کو بلکل بونی آ چکے تو اب ہم اس پر پانی دال لیں تھوڑا سا اور اس کو مکس کر کے ہم کلتر کے لئے اور پکنا کے لئے چھوڑا لیں تاکہ اس کا چھوڑا بلکل ہی اچھا بن جائے جی تو پیاری گز ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی کہ میرے چھوڑا آج میرے ساتھ وڈیو بنا رہے ہیں تو ایک بات انسان کو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ایک کوئی کمی ہو انسان میں تو اس کی وجہ سے انسان کو کوئی بھی کام چھوڑنا نہیں چاہیے ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے یہی بات میں نے اپنے شوہر کو سمجھائی ہے کہ اگر تھوڑا کم بول لیتے ہیں لیکن بول تو لیتے ہیں اس لئے ہر کام ساتھ ساتھ میرے کیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو بھی اچھی بنے اور ہمارے کام سب اچھے سے ہو جائیں اس لئے اب ان کا مسئلہ بہت ہی کم ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اس لئے پوری کوشش کرتے ہوں کہ ہر کام ہم ان کے ساتھ کریں تاکہ یہ اور اچھا محسوس کریں کہ میں مجھ میں کوئی کمی نہیں میں ہر کام اسا ہی سے کر سکتا ہوں اس لئے آج بھی ہم نے ویڈیو ساتھ میں بنائی ہے اور انشاءاللہ آپ سب لوگ نے بھی پورا ساتھ دینا ہے تاکہ ہمارا عیمت اور بھی بڑھ جائے اور انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ اچھے اچھی ویڈیو بڑھنا چاہیے ہیں ہمارا عیمت اور بھی پوری کوشش کریں گے ہم نے اس کو اتار دیا ہے اور ہم نے روٹی بنائیں تنوری کی تو آپ بناتے دکھاتے ہیں ہم نے کھانا بنا لیا ہے اور افتاری بھی ہم نے کہہ لیا ہے آپ ساتھ ب endeavorsenciزوں کے دکھانا جائے کھارے ہیں بچوں کو بھی میں نے دیا بچے لائدہ کھا رہے ہیں تو ساتھ میں ساتھ سسر اور ان شاء اللہ جنہا سب فیملی ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے اور ان شاء اللہ کل کی ویڈیو کا انتظار کرنا کل کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے تو آپ سب لوگوں کو ان شاء اللہ بہت ہی اچھی لگی گی تو آج کی ویڈیو کا استطرام یہی پر کرتے ہیں ان شاء اللہ آپس لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگے گی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اور ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں تو نیکس ویڈیو تک ہمیں ڈی جی جعبت اللہ حافظ